پہ فلڈز میں اور تباہ ہوا ہے وہ اس وقت یہ دو سال انشاءاللہ ڈائی سال کا آپ نے کہا ہے میں تو کہہ رہا ہوں سوا سال آدھا ٹائن لیکن جتنا جتنا جلد ہو سکے لیکن اس کے اس کے ساتھ 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 جو پرانا راستہ ہے اس کو اینچے نے اس لیے وہ بھی لائف لائن ہے وہ ہماری ساری آبادیوں سے گزرتا ہے وہ بہت ضروری سڑک ہے اس کو پراپر اس کے لیے ہیبلیٹیشن ہونی چاہیے پرائم منسٹر صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے لیے خاص فنڈز مختص کریں یہ یہ پروجیک پبلک پرائیٹ پارٹنرشپ میں ہو رہا ہے وہ پی ایس ڈی پی سے پیسے نکال کے ہم آہ کو وہ کرنا چاہیے کمپلیٹ دوسرا ایشو کہ یہ انشاءاللہ تعالی بن جائے گا بن جائے گی یہ نہیں سڑک اس پہ جو تول ہوگا پبلک پرائیٹ پارٹنرشپ میں وہ تول برابر ہونے چاہیے باقی جگہوں سے میں نے ابھی دیکھا چار سو سات ارب روپے آپ آہ این اے چھے اس میں سے لیے کہ میں کہوں گے چار سو سات ارب روپے اس ملک کے لوگ اس لیے اس سڑک پہ صرف سندھ کے لوگ بھی آہ ٹراول کریں گے پورے پاکستان کے لوگ ٹراول کریں گے یہ چار سو سات ارب اس روڈ کے یوزرز کے ٹیرف کی کمی میں استعمال ہونے چاہیے تاکہ آہ ان کو مہگا نہ پڑے آہ تیسری چیز پچیس ہزار نوکریوں کی بات کی تھی این اے چھے آہ وزیر صاحب سے اور این اے چھے اور مواصل آہ جو سیکرٹر مواصلات سے یہ آہ ریکویسٹ کے عمل کے ڈیمانڈ ہے کہ یہ نوکریاں لوکلز کو دینی چاہیے جو پچیس ہزار اس ہمیں خدشات ہمیشہ رہے ہیں اب ہمیں بھائی چارے کی طرف جانا چاہیے تو یہ نوکریاں آپ کو لوکلز کو دینی چاہیے جو ہیدرباد سے لے کے سکھر تک اس روڈ پہ کام ہوگا اس پہ سب ایمپلائیمنٹ لوکلز کی ہونی چاہیے یہ تین میری اے ریکویسٹ تھیں دو تین چیزیں اور ذکر ہوا تو میں ضرور کہوں گا فلڈز پرائیمیر صاحب بہت شکر گزارے ہیں آپ کے اگین پشلی حکومت کے ذکر نکر دو ہزار بیس میں بھی ایک تو آیا تھا فلڈ ہمارے پاس آپ کو یاد ہوگا جو خاص طور پر لیفٹ بینک والے دوستے اس وقت کیسے فیڈل گورنمنٹ نے ہمیں ٹریٹ کے اس وقت فیڈل گورنمنٹ پرائیم منسٹر صاحب نے متحد میرے خیال ہے میں تو گنتی بھی بھول گیا ہوں نو دس کے قریب وزٹس انہوں نے اپنے باوجود اس کے کہ جو مصروفیات تھیں وہ آئے آج بھی میں نے پرائیم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کیے کہ ابھی تک جیسے کہ مولانا راشد محمود صاحب نے بھی ذکر کیا کہ لوگ ٹینٹس میں رہے ہیں ہم ابھی بھی ٹینٹس دے رہے ہیں لوگوں کو ہم ابھی بھی ان کو ڈرائی راشنز دے رہے ہیں جن کے جہاں پانی نکل گیا ابھی بھی تقریباً کچھ ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جہاں پہ چالیس فیصد پانی ابھی بھی ہے اوورال تو ہم نے اسی پیچاسی فیصد کر لیا پانی لیکن کچھ ڈسٹرکٹس میں ابھی بھی چالیس پیچاس فیصد پانی ہے یہ جہاں پانی نہیں بھی ہے پہ بھی لوگ جاتے تو ان کے گھر نہیں ہے تو ہمیں ان کے لیے ٹینٹس کھانے کی سہولت دینی پڑتی ہے پرائیمرس صاحب سے میں نے آج ریکویسٹ کیے اور پرائیمرس صاحب نے قبول کیے کہ اگلے ہفتے وزٹ ان علاقوں کا اور کریں گے جہاں پہ ابھی تک فلٹ کا پانی نہیں نکلا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گھروں کی جو بات کی ہے حکومت سنگھ فیڈل گورنمنٹ مل کے چودے حسن اکبال صاحب بیٹھے ہیں اس کو لیٹ کر رہے ہیں ہم نے ایک پروگرام فیڈل گورنمنٹ پروینشل گورنمنٹ نے بنایا ہے کہ گھر بنا کے دیے جائیں سب کو جن کے گھر جو ہے وہ ڈیمیج ہوئے پارچلی یا فلی ڈیمیج ہوئے ان کو بالکل نئے گھر بنا کے دیے جائیں ان کو ایک طریقہ کارنے کا رہا ہے اس میں ہمیں ورلڈ بینک سے اچھی خاصی ایک رقم تقریباً تیسرا حصہ ہماری جو ریکوائیمنٹ ہے ہماری ریکوائیمنٹ تقریباً ساڑھے تین سو ارب روپے ہے اس کا ون تھرڈ ہمیں انشاءاللہ تعالی ورلڈ بینک سے مل جائے گا باقی ایک ون تھرڈ یعنی جو تیتیس پیسد ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ حکومت سندھ اور فیڈل گورنمنٹ مل کے وہ ون تھرڈ میں نے پرائم نیسٹر صاحب سے ریکویسٹ بھی کی ہوئی ہے اور وہ حکومت سندھ کی طرف سے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ صوبائی کابینہ نے پچاس ارب روپے اس کے لیے مقتص کی ہیں اس پروجیک کے لیے اور پچاس سے ہم شاید بڑھنا پڑے اس لیے کہ ہم وہ ون تھرڈ پورا کرنا چاہتے ہیں میں میری پرائم نیسٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ میچ کریں جو حکومت سندھ دے رہی ہے مجھے پورا یقین ہے کہ جو ان کی محبت ہے سندھ کی لوگوں کے ساتھ اور جو سہلاب زبکان کے ساتھ وہ فیڈل گورنمنٹ اس کو میچ کرے گی باقی ون تھرڈ جو رہ جائے گا یعنی تیسرا جسہ رہ جائے گا انشاءاللہ پرائم نیسٹر صاحب کی قیادت میں جنوری کے مہینے میں یو این اور پاکستان گورنمنٹ کی مشترکہ کوششوں سے ایک ڈونرس کانفرنس ہو رہی ہے اس میں کوشش کی جائے گی ہم جب دکھائیں گے کہ جی ہم سیریس ہیں ہم نے کچھ سارے پیسے اکھٹے کر لیے ہیں ہمیں اتنی شورٹج ہے تو ہمیں مجھے پوری امید ہے کہ پرائم نیسٹر صاحب کی اور فورم نیسٹر صاحب کی رہنمائی میں جو یہ ڈونرس کانفرنس ہو رہی ہے اس میں ہم باقی ون تھرڈ لے سکیں گے ایک چیز اور جو ادھر ذکر ہوا ہے پرچیچہ صاحب نے سکر روڑی بریج کا بہت پرانی بریج ہے اس پہ چلتے ہوئے بھی در لگتا ہے اب میاں نواز شریف صاحب نے اس کا اعلان کیا تھا اور بالکل صحیح کہا تھا کہ میں یہ خرشید شاہ صاحب کے لیے توفے میں دے جا رہا ہوں اور میں اس وقت فانینس منسٹر تھا صوبائی میں بجٹ تقریر کی تھی مجھے یاد ہے اور اس کے جو پیسے رکھے تھے مجھے اس وقت یاد نہیں شاید دس ملین رکھے تھے یا سو ملین نہیں ٹوٹل کاؤسٹ نہیں جو پیسے رکھے تھے تو میں نے ادھر کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سید خرشید شاہ صاحب کو لمبی زندگی عطا فرمائے لیکن جو پیسے مختص کیے ہو سکتا ہے ان کے پوتے اور پرپوتے اس بریج پہ ٹریفل کریں تو ایسا نہ کریں جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے پیسے بھی دیے جائیں تاکہ وہ پروجیکس جلدی کمپلیٹ ہوں یہ ایرفکیس پرائم منسٹر صاحب آپ سے ہے آخری چیز ادھر ذکر ہوا لائن آرڈر کا مجھے وہ دن یاد ہے اور زیادہ پرانا نہیں ہے دو ہزار سات اپریل آخری مجھے قائم یاد ہے سکھر سے ہمیں گرگڑی خدا بک شہید زرفکار علی بھٹو کی برسی پہ جانا ہوتا تھا اپریل میں تم کون وائز میں چلتے تھے اس سڑک پہ یہ سڑک پہ ہم پولیس رینجرز فوج وہ جب تیس چالیس گاڑیاں اکھٹی ہوتی تھی پر ان کو لے جاتی تھی فرم ون ڈسٹرک ہیڈکوٹر ٹو دی ادھر یہ حالت تھی لائن آرڈر کی صوبے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی دوہزار آٹھ میں دوہزار تیرہ میں اس وقت وفا کی صوبے میں بھی تھی پھر دوہزار تیرہ میں پاکستان مسلم لیق نواز کی حکومت آئی لائن آرڈر کی سیچویشن تھی ہاتھ میں اور شہروں میں دوہزار تیرہ میں جب نیا نواز شریف صاحب تھے نیشنل ایکشن پلائن دوہزار پندرہ میں بنا جو بہتری آئی ہے لائن آرڈر میں اس میں حکومت کی ول ہماری پولیس کی شہادتیں یہ شامل ہے اس وقت بھی وہ ڈاکو جنہوں نے شہید کیا تھا پولیس والوں کو وہ جہنم رسید ہو چکے ہیں اور یہ پولیس نہیں کیا ہے ہماری تو ایسی بات نہیں ہے کچھ کچھے کے علاقے جہاں پرابلمز ہیں ہمارے صوبے میں جو دوہزار ساتھ یا آٹھ والی بات تھی وہ اب نہیں ہے آپ کھلے عام کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں کچھے کے جو علاقے وہ بھی ہمارا ٹرائی بورڈر ایریہ جہاں بلوچستان پنجاب اور سن کی سردیں ملتی ہیں اور اس وجہ سے میاں حمزہ شباہ شریف صاحب جب تھے میری ان کے ساتھ چیف منسٹر تھے ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی کہ جی یہ کچھے کے جو ہمارا بورڈر ایریہ ہے گھوٹکی کشمور اور پنجاب کے جو عزلہ اور بلوچستان کے عزلہ بلکہ کے پی کے ابھی جسے ملتے ہیں وہ کے لیے ہم سپیشل سٹیپس لیں تاکہ یہ ان ڈاکھوں کو فوریور ختم کیا جا سکے انفورچنٹلی میاں صاحب کے حکومت وہاں سلی گئی اور پھر جو پنجاب کے حکومت ان کے ساتھ ایسا کوئی رابطہ نہیں ہے ہمارا کہ ہم یہ ریزولف کریں لیکن ہماری پولیس پروپرلی ایکپٹ ہے ہم نے پولیس کی جو کپیسٹی بلڈنگ ہے اس پہ خاص طور پر پچھلے ایک سال میں بڑے سٹیپس لیں ہیں سپیشل برانچ کو سی ٹی ڈی کو ابھی آج آئی جی صاحب سے بات ہو رہے دی انویسٹیگیشن کیلئے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں چاہیے کہ سن پوری طریقے سے تیار ہے اور انشاءاللہ تعالی لائن آنڈو مینٹین کرے گی پرائیمنٹ صاحب ہمیں ضرور مدد کہیں کہیں ہوتی ہے فیڈل کارمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے پرمیشنز کی کچھ سپیشل انٹیلیجنز کے لیے آلات لینے کی اس وقت وہ ہم آپ کے سامنے آزر خدمت ہوں گے انشاءاللہ تعالی ہمیں فنڈز کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم خود اپنے فنڈز مہیا کریں گے اپنے آہ کے لیے لگیوں جو اجازتیں ہوں گی وہ آپ سے لیں گے آہ اور زیادہ وقت نہیں لیتا باقی کچھ باتیں اس لیے ایک اور ایونٹ بھی ہمارا حدرباد میں جو اس طرف کی باتیں ہوں گی کچھ شکوے شکایت ہوں گے انیچے کے ساتھ آہ وہ اپنے بھائیوں سے جیسے میں نے کا بھائیوں سے ہی شکایت ہو سکتی ہے وہ ادھر انشاءاللہ ایدرباد میں آپ سے بات کریں گے پرائم نیسٹر صاحب ایک بار پھر میں آپ کو شکر گزاروں کہ آپ نے وقت نکالا اور ادھر آئے اور مولانا صاحب آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو کے پروجیک جس کے لیے خورشی شاہ صاحب بھی بڑے عرصے سے اور آپ بتایا کہ پش کرتے رہے ہیں کہ یہ کیوں چھوڑ دیا آپ کی وزارت کے دوران یہ شروع ہوا ہے اور ہم چاہیں گے ہم تو چاہیں گے کہ یہ الیکشن سے پہلے ختم ہو جائے لیکن چلیں وہ شاید پاسیبل نہ ہو لیکن تیزی سے کام ہوتا وہ نظر آئے تا کہ انشاءاللہ تعالی ہم سب سر کروں آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ واد